موسیقی یہ لکھتا ہوا ہے آئی لاب سکردو اس ٹائم میں سکردو سیٹے میں ہوں اور جانے لگا ہوں کھرپچو فورڈ اور یہ راستہ جو ہے آگے جاتا ہے سکردو سے مزید آگے سر فرنگر ڈیزرٹ کی طرف اور اس سیٹ پر جو راستہ ہے بیک شارٹر میری یہ والا جاتا ہے ائرپورڈ کی طرف اور میں نے جانا ہے کھرپچو فورڈ اور یہ سامنے چھوٹا سا بورڈ لگ ہوا یقین میں نے اس کے سامنے کھڑا تھا تو کسی سے پوچھنا پڑا کہ کھرپچو فورڈ کہاں ہے وہ پاہ کہتے ہیں بھئی سامنے بورڈ لگ گیا یہ سامنے گلی جا رہی ہے اور یہ اس کے کانر پہ کیٹو کا حافظ ہے اور یہ ساتھ الفلا بینک ہے ایک اور کیٹو ٹوریزم والوں کا حافظ ہے اور یہ سامنے گلی میں جاتا ہے کھرپچو کا راستہ یہ سکردو کا فورڈ ہے کھرپچو فورڈ ایک چھگر فورڈ دیکھا تھا اور اس سے جو سب سے پہلے دیکھا تھا خپلو فورڈ وہ سامنے جو پہار نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر ہے کھرپچو فورڈ اور اس کا راستہ بہت ہی تھوڑا ہے سٹیٹی سے بلکل قریب ہے تقریبا جن باعث راستہ ہم نے پوچھے وہ کہہ رہے تھے کہ آدھا کلومیٹر رہت مین روڈ سے تقریبا اتنا ہی بنتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ دور نہیں ہے یہاں پہ کوئی پارکنگ کی جگہ ہو جس میں ہم بائی کھڑا کریں اس سیٹ پر تو نظر نہیں آ رہی یہاں تک راستہ جا رہے ہیں سامنے جاتے جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا حالات ہیں یہ ہے جی سامنے کھرپچو فورڈ نظر آ گیا وہ تھوڑا سا اور یہاں پہ گاڑی کھڑی ہے شاید یہی پارکنگ ہوگی ادھر کھڑا کرتے ہیں یا ان بائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بائی کہاں کھڑا کر رہے ہیں یہ راستہ جاتے ہیں یہ سیٹ کا اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ والا راستہ جاتے ہیں اوپر ویسے یہ پیدل راستہ ہے لیکن بائیک لے کے جاتا ہوں دس دن ہوگیا ٹور کرنے ابھی تو ایڈونچر کرنے میں مزہ آ رہا ہے ویسے میرے جو عادت ہے وہ مجھے ان راستوں میں بائیک چلانے کا زیادہ مزہ آتا ہے جہاں پہ رکھ گیا ہے شیائد پہ کھڑا کر کے آگے نکل جائیں گے اللہ خیر سے اللہ اور بائیک جائے لہا تک بہترین راستہ ہے کیونکہ اگر یہاں پر میں چل گیا تھا تو سٹیمنا کم ہو جاتا ہے آگے جو ٹریک ہے وہ کافی مشکل ہے ملکل یہ موقع پر وہ آلڈی ایک بائی کھڑا ہے یہ کوئی مقامی بائی شاید یہاں پر آئے ہیں میرے خیال میں مجھے بھی یہاں پر کھڑا کر دینا چاہیے کیونکہ یہاں سے آگے ٹریک شروع ہو گیا یہ رہا کھرپچو کا ٹریک یہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور یہ کچھ جا رہے ہیں میں بھی جاتا ہوں بس والد صاحب کا انتظار کر رہا ہوں یہ میرا بائیک اور میں کافی بائیک زیادہ اوپر لے آیا ہوں نیچے پارکنگ جو ہے وہ کافی دور تھی مٹسیکل کا یہی فیدہ ہوتا ہے یہ چیک کریں یہ کار میں نے اس کو کراس کیا تھا اور میں نے کافی ٹائم بچا لیا اوپر بائیک پر یہ فارنر آئے ہیں کافی چار پانچ ہیں سکردو میں اور ہنسل میں کافی فارنر آتے ہیں جبکہ پہلے سوات میں آتے تھے لیکن جب سے وہ طلبان والا ایشو بننا اس کے بعد نہیں آتے یہ ٹریک شروع میں تو تھوڑا اچھا نظر آ رہا ہے لیکن جو لوگ واپس آ رہے تھے ان سے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی آگے حالات بہت زیادہ خراب ہیں وہ تیری اتنہ زیادہ مشکل ٹریک ہے یقین مانے نیچے دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم زیادہ اوپر آگئے بادل بنے ہیں بہت زبردست ایک دو دفعہ دوپ آئی تھی لیکن ابھی بادل ہی ہیں وہ زیادہ ٹریک ہے ساتھ آئے تو پانی لازمی لے کر رہے ہیں جگہ جگہ رکھے نیچے بیو کر رہے ہیں سانس پھول جاتا ہے بہت زیادہ پانی کی ضرورت کافی محسوس ہوتی ہے اور یہاں سے سکردو بہت پیار نظر آ رہے ہیں پھر دوپ آ گیا جی اور اور آخر پچو جاتے جاتے کام ہو جائے گا ہمارا دوسرے تو ایسے لگتے ہیں بلک بس آدھے گھنٹے کا راستہ ہے لیکن ہم جو ہے پنجاب کے لوگ ایسے پہاڑی علاقوں کے آدھی نہیں ہیں ہم بہت زیادہ جلدی تھک جاتے ہیں سیڈ پر اور یہ ٹریک بیتے ہیں جو ہے نا سیف نہیں ہے گلتی سے بھی پاؤں سلپ ہوا تو بلکل سیدھا نیچے دیکھیں پتھر ہی پتھر ہے بہت تنگ سرہا ہے یہاں سے یہ ہلکا سا مرڈ رہا سا اور یہ اوپر کے حالات دیکھیں وہ سامنے دھوپ نے کلائی اور وہ سامنے قریب ہی پہنچ چکے ہیں اور پھر ساہر پہ اب بھی جو ہے ٹانگوں میں جو ہے وہ گرپ پاؤں رکھنے کی جو ہے نا ساکت کم ہوتی جا رہی ہے تھا تھکاوٹ کی وجہ سے اس لئے رک رک کر آ رہے ہیں بہت زیادہ خطرناک ٹریک ہے یہ اب بلکل سامنے نظر آ گیا کھر پچھو دور سے تو بڑا فیارہ تھا اور یہ اس کی انٹرس ہے تھوڑا سے رہ گیا ہمیں حمد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سامنے انٹرس آ گیا اور یہاں سے اندر ہم انہوں ہو جائیں گے اور یہ موٹی موٹی دیواریں بڑے بڑے پتھر یہ لکھا ہے جی بڑا سارا کھر پچھو موسم بہت پیارا ہو گیا دھوک نکلی ہوئی ہے اور بارش آنے کے چانس بھی ہیں بادل بہت پیارے ہیں اور یہاں سے سکردو کبھی ہوزا ہوا چل رہی ہے دوس قسم کی سراغ سے اندر جانا ہے سمجھ نہیں ہے سر اندر گزارے ہیں یا ٹانگیں گسیڑے اندر پہلے ہیں یہ جی سیڑ سے ہم آؤٹ ہو گئے اور موٹی موٹی دیواریں چیک کریں پتھر کی جو اس دور میں بنائی گئی تھی اور یہ بڑی خاص جگہ ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں یہ انٹرس ہے سیڑ سے میں اندر آیا ہوں اور وہ اوپر ایک اس کا سٹیپ ہے اور بیک سیڑ بھی مجھے نظر آ رہا تھا وہاں سے بھی کافی مچھا ہے یہاں سے سٹارٹ کریں اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اکثر لوگ فوٹو بناتے ہیں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے مجھے بھی اس چیز نے جہاں یہاں تک کھین چلایا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ یہ بڑا پیارہ بیو کھڑکی میں بیٹھ کے تصویر بنا رہا ہے تو یہ اب سمجھا ہے کہ یہ کھرپچو کی تھی اور یہ چیک رہے ہیں یہاں سے بڑا پیارہ بیو نظر آ رہا ہے سکردو کا اور یہ سیڑ پہ کھرپچو ابھی اس سیڑ سے اوپر جاتے ہیں جہاں پہ وہ تاپ ہے اس کا یہ میں نے تھوڑا سے کیمرہ اوپر کیا شاید زیادہ اچھا نظر آ جائے تقریباً پونہ گھنٹہ لگ جاتے ہیں اوپر آنے میں اور ابھی وہ اوپر جانے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں سے گھمتوں گھمتے جائیں گے دیکھتے دیکھتے تو ٹائم کے پتہ نہیں چلے گا تو اس سیڑ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ تھا اس کا انٹرس سراخ سے آنا بڑا مشکل ہے پہلے ٹانگیں اندر گزاریں پھر آسان رہتا ہے اس سیڑ سے اوپر جاتے ہیں اور میرے خیال میں رائٹ سیڑ سے شروع کرتے ہیں بہتر رہے گا اچھا گائیڈ تو ساتھ نہیں ہے لیکن اندازہ ہو گیا ہے کچھ سفرکار کر کے کہ یہ کیا ماجرہ ہوتا ہے پرانے دور کا یہ لکڑی دیکھیں جی اس دور کے بھی تک سلامت ہے اور اس پہ اوپر جو ہاتھ کا کام ہوئے وہ بھی ابھی کچھ اپنی چھیکل اس کی باقی ہے لیکن لکڑی خراب نہیں ہوئی یعنی کہ دیمک بھی رہے نہیں لگی اس کی لائف پوری ہو رہی ہے اس دا اس دا باقی جو تھے دو فورٹ خرپوچو کے علاوہ وہ میں نے آپ کو دکھایا تھے خپلو فورٹ اور شگر فورٹ ان کو رپیر کیا گیا اور وہ اب بھی اچھے نظر آ رہے ہیں اس کو رپیر نہیں کیا گیا یہ سیڈ پر فیملی ہے تو میں پہلے نیچے نیچے دیکھ لیتا ہوں یہ کافی زیادہ روم بننے سب میں تو نہیں جاتا دو چار کو دیکھ لوں گا یہ سیڈ پر سارا اندھیر ہے یہ ساری پرانی دواریں ہیں پتہ نہیں چوننا ہوا اندر یا اس دور کا کچھ لگایا انہوں نے یہ دیکھیں جی سراخ ہے چولا بغیر ہوگا یا کیا سینے در سے چاہ کرتے ہیں یہاں سے ترسکر دوں نظر آ رہا نہیں چھو باہر جاتا ہوں یہاں سے ہوا بڑے مزید کی چل رہے ہیں پسینہ آیا ہوا اور ہوا جوا تھنڈی تھنڈی زیادہ ہی لگ رہا کچھ یہ سیڈ پر اس کو رہنے دیتے ہیں اس سیڈ کو چک کرتے ہیں اس سیڈ پر اندر جاتا ہوں یہ تو چھوٹے چھوٹی پارٹیشن ہوئی ہے خپلو فورٹ میں تو اس طرح کے تھے لکڑی کے اس میں تو غلہ رکھتے تھے لیکن وہ فرانس سے بانتے ہیں لیکن ان کو دیکھیں مجھے کے پیکے کے مسجد کے واش رو میں یاد آ رہے ہیں ان میں جائیں جو پرانی مسجد بنے ہیں اس میں دروازے بھی نہیں لگے پینٹ پینی ہو تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے لیکن کمیشن باہر میں گزارا ہو جاتا ہے باہر جاتا ہے کچھ اور دیکھتے ہیں اس سیڈ سے کچھ ہے کافی کچھ آئے ہیں کافی زیادہ ہیں اب یہ کوئی ان کے قید خانے ہوں گے کوئی ان کے فوج کی ہوں گے یہ سیڈ سے تھوڑا ٹوٹو ہوا یہ تو کافی لمبی گیلری ہے یہ ادھر سے ادھر سے بھی وہی سین ہوگا سردو نظر آرہے دیواریں کتنی موٹی ہیں ان کی یہ بار کہ میں گمبل ہے میرے ہاتھ میں تو اس کو آگے کر رہا ہوں موبیل تو بازو اتنا زیادہ آگے نہیں ہو سکتا یہ گمبل کی وجہ سے اچھا بھی نظر آ جاتا ہے اور یہ خود ہی اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ یہاں پہ وہ بیٹھتے ہوں گے کھاتے ہوں گے کیونکہ گائیڈ نہیں ہے کہ جو ہمیں بتایا کہ یہاں پہ کیا کیا ہوتا تھا زیادہ تر قلعے میں یہ ہوتا ہے ایک سیٹ پہ فوج بیٹھتی ہے ایک سیٹ پہ قیدی ہوتے ہیں تو واقعی جو نارمل تھانوں میں سین ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس سیٹ پہ جاتے ہیں اندر اس کا تو چھات گر گیا ہے سارا اور لکڑی ابھی تک سلامت ہے ساری یہ جو دواروں میں نظر آ رہے ہیں ہول یہ ارماری ٹائپ ہوں گی میرے اندازے میں اور واقعی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی لیکن یہ کہ ہائٹ پہ رہے تو خوبصورت بہت ہے یہاں سے اس کردو کا ویو یہ بھی سارا دیرہ چھوڑتے ہیں رہنے دیتے ہیں اس کو اس سیٹ پہ جاتے ہیں اب اوپر کی طرف سارے نیچے ایک جیسے روم ہے اب ہم اوپر پورشن میں جاتے ہیں جہاں سے باہر اس کی دیواریں نظر آتی ہیں اچھا یہ آ گیا اتیاری کی دو سارا چھٹ ٹوٹو ہوئے شکر میں نے قدم نہیں رکھا اس سیٹ پر اچھا یہ مجھے سانس پھولو یہ دیوار کو پر چل کر اس سیٹ پر جاتا ہوں ہاں سے اتیار تھوڑی کرنے پڑے گی کیونکہ یہی راستہ ہے اس سیٹ پر جانے کا یہ باہر سے دیکھیں تو کناروں پر ان دیواروں کے وہ گول گول سے جگہ نظر آتی ہے یہ وہ والی جگہ ہے میں آپ کو اس سیٹ سے کوئی اور نظر آ رہی ہے تو چیک کر آتا ہوں اس سیٹ سے تو نہیں نظر آ رہی یہ سامنے سرفرنگا ڈیزرٹ گئے رہی ہے یہ سامنے جتنا جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس سیٹ سے یہ سکردو سٹارٹ ہو جاتا ہے دریا کے بعد بعد اور یہ سارا سامنے نیچے سکردو ہے یہ سامنے جو آپ کو گلائی نظر آ رہی ہے دو بندے کھڑے ہیں اس طرح میں اس سیٹ والی جو ہے اس پر کھڑا ہوں یہ سیٹ مجھے ایک اور جگہ پہ میں نے وزٹ کیا تھا کلے کا تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جسرا چک پوسٹ ہوتی ہیں اس کے طور پر ان کو یوز کیا جاتا ہے کہ اس سے تھوڑا کلے سے یہ باہر ہٹ کے بنائی جاتی ہیں تاکہ نیچے سے اندازہ ہوا اس کا دیکھیں اب میں اس پر کھڑا تھا پہلے وہ پچھلی جو اور اب یہ در آ گیا ہوں یہ جو سامنے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گیپ سے اب یہاں سے بھی اچھا نظر آ رہے ہیں اس کا فورڈ کا باہر سے یہ پتھر سے بنائے جاتے ہیں سارے فورڈ پہلے والے بھی جتنے بھی تھے اور اس میں جو لکڑی سامنے کی جاتی ہے بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں اس لئے سامنے کی جاتے ہیں کہ زلزلہ آئے تو پتھر جو ہیں سرکی نہیں انہوں نے آپس میں جڑے رہے ہیں یہ دیکھنے چاہیے کہ اتنا خطرناک ہے ذرا سے غلطی اسیتہ دریا میں لے جائے گی اور ابھی یہاں سے جاتے ہیں آگے ابھی اس کردو میں میرا آج آخری در نائٹ ہوگی نائٹ سٹے ہوگی ادھر ہمارا اس سیٹ پہ ہے یہ ایک لکھا ہے مسجد پنچتن یا پاک اس طرح کچھ لکھا ہے مٹو ہوا تھا یہ اس سیٹ سیٹ میں نے نیچے دکھا دیا یہ وہی جو لکڑی کے شروع میں دکھایا تھا یہ اوپر مسجد ہے ابھی تو ان کے سارے دروازے اس کے باند نظر آرہے ہیں یہ سیڑھی ہیں لکڑی کے موٹے موٹے جو ہے تنے سے بنائے گئی ہیں اور اس کے جو دروازے مسجد کے اس سیٹ پھر اوپر والے پورشن بک ہوتے تھے یہ ان کو بند کیا ہے شاید آگے اندر سے نیچے والے جو ہے کمرہ اس کا چھت کمزور ہوگا یعنی کہ تاکہ کوئی اندر گرے نہیں ابھی جاتے ہیں اوپر والی سیٹ نیچے تو وزٹ کر لی ہے یہ میں آگے ہوں کافی اوپر اور بڑے بڑے حالات ہیں اس کے سارا جو ہے یہ ٹوٹا ہوئے یہ در ایک بائی بتا رہے تھے مقامی کے یہ جو سراغ سا نظر آرہے ہیں یہ نیچے جیل تھی قید خانہ جو ہوتا ہے ابھی میں جاتا ہوں یہاں سے اوپر کافی بڑے سٹیپ ہیں سیڑیوں کے تو میکسیمام آٹھ نو اچھ کا سٹیپ اور یہ تو دو دو فٹ کے سٹیپ ہے یہاں پہ جلدی تھک جاتا ہے یہ آگے جی اس کا اوپر کا سٹیپ آخری غالبا یہی ہے وہ تھوڑا سا اس کمرے کے اوپر جانا ہے شاید یہ ایک آخری سٹیپ تھا اوپر میں نے کہا ایک ہی بار اوپر جاتا ہوں میں جائیں نیچے الگ ویڈیو بناوں محنت کروں یہاں پہ جا کے آرام بھی کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اوپر انہوں نے جنڈا وغیرہ لگانے کے لئے لگایا اور لوئے کے ساتھ میں لگائے ہیں سٹینڈ اوپر چڑھنے کے لئے اور اس سیڑ سے بڑا ہی پیارا بیو نظر آ رہا ہے میں ایک سیڑ سے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آجائے یہ ہے شگر کا ایریا سامنے گھٹپانا لیک ہے اس پہاڑی کے لیفٹ سیڑ پر اور اس پہاڑی کے رائٹ سیڑ پر یہ ہے سرفرنگا ڈیزرٹ کا ایریا یہ والا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے سرفرنگا ڈیزرٹ اس کی ویڈیو میں بنا چکا ہوں جہاں پہ پیارگلائڈنگ بھارے ہوتی ہے اور اس دریا کے رائٹ سیڑ پر یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں سبز ایریا یہ سارا سکردو ہے اور یہ جو دو پہاڑ جڑ رہے ہیں یہ بالکل سامنے میں زوم کرتا ہوں یہ اس سیڑ پر دیوسائی ہے یعنی کہ اس سیڑ پہ جہاں بادل ہیں اس کا مطلب ہے دیوسائی میں اچھی خاصی کوئی بارش ہو رہی ہے اور بڑا پیارا موسم ہوگا در دیوسائی کا یہ اس سیڑ سے میں سکردو میں ان ہوا تھا جو سکردو کے ولاگ شروع کیا تھا تو میں دیوسائی سے اتر کے آیا تھا اور اس سیڑ پر جو ہے وہ ایریا چندہ ویلی کا ایریا اور کچوروں کے ایریا اور آکے ایرپورٹ اس سیڑ پر ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور لائک لازمی کیجئے گا کومنٹس لازمی کریں وصلہ وضائی ہوتی ہے آپ کے بڑے پیارے پیارے کومنٹس ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں اگلا پلان یہ ہے کہ ابھی تو نائٹ سٹے کرنے حمد نہیں ہے اور کسی جگہ جانے کی کل لور کے چورا چنگریلہ جیل اپر کے چورا اور سوک ویلی دیکھیں گے اور شام جو رات ہماری ہوگی باشو ویلی میں ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ